انبھا وہ ہے جو آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے تھے دوستو بہت سے لوگ سوچتے بہت زیادہ ہیں اور صرف سوچتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر کیول سوچنے سے منزل ملتی تو آج ہر کوئی اس دنیا میں کامیاب ہوتا لیکن دوستو جب آپ کو کوئی ایسا آئیڈیا مل جائے جس کے بارے میں آپ سوچنا بند نہ کر سکو تو یقیناً یہ آپ کی جیون میں آگے بڑھنے کا سب سے اچھا راستہ ہے بس آپ کو بینہ سوچے اس کام کو کرنے میں لگ جانا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے ارادے اتنے کمزور نہیں ہونے چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ٹوٹ جائیں اسی لئے اپنے ارادوں کو اتنی طاقت دیجئے کہ وہ آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دیں دوست دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور انسان وہ نہیں جس کا دنیا پر قابو ہو اصل میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان تو وہ ہے جس کا خود کے اوپر قابو ہو جس کا اپنی سوچ پر اپنی عادتوں پر اور اپنی بدھی پر قابو ہو گیتہ میں کہا ہے اگر ایک سادھان ویکتی بھی اگر اپنے من پر قابو کر لیتا ہے تو وہ ایک مہا پروش بن سکتا ہے کیونکہ من پر قابو پر لینے والے انسان کے لیے سفلتا پانا بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں جب منوش اپنے اندر سویم یدھ لڑنے لگتا ہے تب وہ اوش ہی کسی یوگ بن جاتا ہے اسی لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیے آج رہی تو کل آپ اپنے اندر کا یدھ ضرور جیت جائیں گے اور اپنے دورہ کی گئی کسی بھول سے کبھی نراش مت ہونا کیونکہ بھول جیون کا صرف ایک پنہ ہے اور رشتے پوری کتاب ضرورت پڑے تو بھول کا وہ پنہ بھاڑ دینا لیکن ایک چھوٹی سی گلتی کے لیے اپنی پوری کتاب کبھی خراب مت کرنا دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرل جیون کا ایک سوطر جو بدلہ جا سکے اسے بدلو جو نہ بدلہ جا سکے اسے سویکار کرنا سیکھو اور جو سویکار نہ کیا جا سکے اس سے دوری بنا لو لیکن سویم کو ہمیشہ خوش رکھو دوستو جیون میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں اپنوں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں اور جب تک آپ سویم خوش نہیں رہیں گے تب تک آپ کا جیون میں کچھ بھی کر پانا ویارتھی ہے اور جیون میں سب سے بڑی خوشی تو اس کام کو کرنے میں ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے دوستو آج کے ہمارے ویڈیو کے پڑھتا کہ آپ کیا ہو کیسے دیکھتے ہو فرق تو اس سے پڑھتا ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو گرنے سے مت ڈرو گروگے نہیں تو اٹھوگے کیسے اٹھوگے نہیں تو چلوگے کیسے اور اگر چلوگے ہی نہیں تو منزل تک کیسے پہنچوگے اس دنیا میں ایسا کوئی ویقتی ہے ہی نہیں جس کو سمسیائیں نہ ہو اور دنیا میں ایسی کوئی سمسیہ بنی ہی نہیں ہے جس کا سمادھان نہ ہو